تم ابھی تک خفا ہو مجھ سے سنو یہ ایک دفعہ بینہ والا قصہ پار لگنے دو پھر ہم دونوں بہنیں نا دھوم دھام سے عزلان اور ثانیہ کی شادی کریں گے عزلان نہیں مانے گا اس سے صاف کہہ دیا کہ اگر اس کی شادی بینہ سے نہیں ہوئی تو وہ ثانیہ سے بھی نہیں کرے گا تو تم بات کرو نا اسے مناؤ اسے اب تم کیا ایک پرائی لڑکی کے خاتر دونوں بہنوں کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دو گی آپا آپ مان جائے نا ہم ثانیہ کی شادی باہر کرا دیں گے نہیں ہم ثانیہ کی نہیں بینہ کی شادی باہر کریں گے دیکھ لیا ہے رشتہ میں آپا آپ کو اپنے بھانجے کی خوشی سراسی بھی عزیز نہیں ہے مجھے صرف اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ مجبور ہیں ٹھیک ہے تم یہ سمجھنا چاہتی ہو تو سمجھ لو لیکن ایک بات یاد رکھنا اس منحوس بینہ کی شادی میں ازلان سے کبھی نہیں ہونی دوں گی اے تبسم بڑی لمبی عمر ہے بھائی تمہاری ہاں ہاں میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی وہ جو تم نے رشتہ بتایا تھا نا ہاں ہم یہی سوچ رہے تھے موسیقی